سب جانتے ہیں کہ ڈلی میں جمہو کشمیر کے حوالے سے جمہو کشمیر کی پارٹیز کو لے کے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی گئی ہے چوبیس تاریخ کو پیپلز جمہوکریٹک پارٹی کی صدر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو اس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے پہلے تو ٹیلی فونک لیے آگاہ کیا گیا اور اس کے بعد ایک فارمل انویٹیشن بھی ایکسٹینڈ کیا گیا جیسا کی باگی کئی پارٹی کے لیڈران کو بھی یہ انویٹیشن محسول ہوئے اس سلسلے میں اس میٹنگ کو لے کے کیا کورس آف ایکشن ہونا چاہیے اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج پیپلز جمہوکریٹک پارٹی کی جو سب سے ہائیسٹ دیسیجن میکنگ باڈی ہے جسے ہم پولٹیکل افیاس کمیٹی کہتے ہیں اس کی ایک میٹنگ بلائی گئی جس کو پارٹی پریزیڈنٹ و فرم چیف منسٹر محبوبہ مفتی صاحبہ نے چیئر کیا اس میٹنگ میں سارے جو پی اے سی کے میمران ہیں انہوں نے شرکت کی جمہو سے بھی کشمیر سے بھی اور اس مسئلے کو اس انویٹیشن کو اس میٹنگ کو تھرڈ بے ڈسکس کیا گیا سارے میمران نے اپنی اپنی سجیشن دی اور میٹنگ کے اختتام میں یہ ڈسائیڈ ہوا کہ اس حوالے سے جو بھی فائنل ڈسیجن ہوگا وہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو ساری لیڈرشپ نے پی اے سی کے جتنے میمبرز ہیں انہوں نے پارٹی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی صاحبہ کو آرثرائز کیا کہ وہ اس پہ فائنل ڈسیجن لیں اور انہی کا ڈسیجن فائنل ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دو دن بعد پیپلز آلائنس فور گپکا ڈیکلیریشن کی ایک میٹنگ ہونی ہے اس میں بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا جو پی اے جی ڈی کے الگ الگ ممبران ہیں وہ اپنی اس پہ رائے دیں گے اور وہاں پہ بھی ایک لاحے عمل کیا ہونا چاہیے وہ ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا اسے سہل ہم نے سنا ہے کہ مہبوا مکسی نے ڈاکٹر فارو قبلہ پہ کال کر کے یہ کہا کہ آپ سب کی طرف سے رپرزنٹ کر سکتے ہیں اس کی شرکت ہے تو سب کی طرف سے فارو قبلہ کو یہ مندیٹ دیا جائے گا وہ بات کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس معاملے کو لے کے وہ یہ ہے کہ پی اے سی کی میٹنگ ہوئی اس میں سب نے اپنی تجویز دی مہبوا مفتی صاحبہ کو آرثرائز کیا گیا اس کے بعد پی اے جی ڈی کی ایک میٹنگ ہونی ہے وہاں پہ بھی اس پہ ڈسکشن ہوگا اور فائنل ڈیسیجن اس کے بعد پی اے جی ڈی کی میٹنگ کب ہوگی وہ منڈے کو ٹیوزڈے کو ہوگی ہے کیونکہ آپ نے کہا دو دن کے بعد ٹیوزڈے کے لیے یہ میٹنگ شیڈول کی گئی فیصلہ لے دیا ہے کہ ہم میٹنگ میں جائے گی اور ہم اس میٹنگ میں جا رہے ہیں اور کیا سہے آپ اگر سوال ہو گیا گیا ہے کیونکہ لگاتر جس طرح سے پچھلے بائیس مہینے آپ کو اور آپ کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا کیا ٹارگٹ کیا گیا لگاتر پچھلے بائیس مہینے سے جس طرح آپ کو آپ کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہا تھا سنڈر کس چیز کے لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ کہہ کر یہ پاکستان کی بھاشا بولتے ہیں یہ کشمیر سے الگ ہیں وہ بولنے والے احمق ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان کی بولی بولتے ہیں نمک کھاتے ہیں ہندوستان کا رہتے ہیں ہندوستان کا ہندوستان کا جنڈہ ہاتھ رہے ہیں اور پھر بھی اگر کوئی بے وکوف ہوگا وہ آئے سے بات کرے گا بھاجپا کے لیڈر یہی زبان بولتے سنائی دے رہے تھے آپ کے خلاف لیکن آج بھاجپا ہی آپ کو بلا رہی ہے ٹیبل پر دوبارہ کہہ سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے اگر ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں ان کو بلانا چاہیے ہم ان کی ساتھ میں جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے تو کیا رہیں گے آپ کے بیسک اجنڈے کیونکہ تین سو ستر سے نیچے آپ بات نہیں کریں گے تین سو ستر ہے تین سو ستر ہے تین سو ستر ہے تین سو ستر ہے جمو کشمیر کا یہ سب چیزیں اس میں ملا کے ہوگا تو کیا امید رکھ سکتے ہیں میٹنگ کے بعد انشاءاللہ 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 سب ٹھیک رہو گا انشاءاللہ لون ساکھ آگے تھوڑا سا فرد بھئی میں وہ آپ کا پتہ جلے گا جنرل دیکھو ایک ترس کانفرنس دی جائے گی اس میں ساری باتوں کی وضعات ہوئی ایک تھوڑی سی بات یہ آ رہی ہے کہ پی اے جیڈی جائے گا ایس پی اے جیڈی الگ الگ باتیوں کے طور پر نہیں جائیں گے اس وقت میں نیشنل کانسلس کی میٹنگ سے ہم آ رہے ہیں ساگر سب ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں میٹنگ میں تین سو ستر سے نیچے آپ کے سیس پر بات کریں گے کیونکہ بھاج باتوں سے نیچے اوپر بات کریں گے وہ تو تین سو ستر پر بات کریں گے راکیٹ سرز ایکسیلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 1112th arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیٹ سرز ایکسیلنس پریپورا سرینگر call on 9662-888-333 9469-888-333 موسیقی